نحمدہو و نسلی اللہ رسولہ الكریم امہ باب ایک بہترین واقعہ سناتا ہوں جو کہ دو تین بڑے اقابر ہمارے اصواب ہمارے بڑے ہمارے رہنواء ہمارے لئے رول مادل ہماری حسنیاں ہماری شخصیات ان سے یہ منقول ہے ان میں سے ایک سلطان ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ بھی ہیں ایک دفعہ دریا کے کنارے تشریف فرما تھے اور بلخ جو سلطنتے چھوڑ کر رہتے ہیں سلطنت کا ایک وزیر اس طرف آ گیا اس نے دل میں کہا کہ دیکھو کتنا بے حقوق شخص ہے اس سلطنت کے بادشاہ چھوڑ کر دریا کے کنالے بیٹھا ہوئے اور یہ بیٹھے ہوئے تھے مستغرق تھے معرفت کے بہتاج بادشاہ تھے اور اللہ کی معرفت ان پر کھل چکے تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ فرما بدار اور عشق ان پر سوار ہو چکا تھا کائنات کی ساری چیزیں ان کے سامنے حقیر تھی حد تک کہ بادشاہت کو بھی لات مار دی ابھی دریا کے کنارے بیٹھا دیکھا تو وزیر کے دل میں آئے کتنا بے حقوق شخص ہے احمد ہے کہ بادشاہت چھوڑ کر ادھر آئے تو اللہ والوں کے دل پر کچھ بازو کارتی چیزیں وہ آج منتشف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بندہ کیا رہے رکھتا ہے بندہ کیا سوچ رہا ہے یہ اللہ دے دیتے ہیں عبادت اور ترقِ گناہ کے بعد عبادت حد سے زیادہ کے بعد اللہ کے قرب کے بعد اللہ سے خاص تعلق کے بعد یہ چیز عطا کر دیتے ہیں تو ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کے دل میں آگیا کہ یہ میرے بارے میں ایسے سوچ رہا ہے تو وہ سوئی لے کر بیٹھے تھے انہوں نے سوئی دریاں میں پھینک دی اور پھر فرمایا مچھلیو میری سوئی لے کر آج ہو تو اس کو ترقِ گناہ صاحبِ ترقِ گناہ انہوں نے اپنی کتاب میں بھی اس واقعے کو لکھا ہے کہ ہزاروں مچھلیاں سونے کی سوئیاں لے کر آگئی کہ یہ لے لی جو تو انہوں نے فرمایا نہیں سونا اس امت کے لئے جائز نہیں حرام ہے چاندی بھی جائز نہیں ہے سرڑے چاند ماشر کے علاوہ مجھے وہی میری سوئی چاہیے جو لوہے کے تھی یہاں تک ایک اور مچھلی آتی ہے اور وہی سوئی لے کر نکر آتی ہے تو پھر وہ جو وزیر دیکھ کر پہلے سمجھ رہا تھا بے وکوف احمد ہے کہ بادشاہت چھوڑ کر آ گیا وہ یہاں بیٹھ گیا اللہ اللہ کرنے کے لئے اس نے فوری دل ہی دل میں توبہ کی کہ میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا یہاں تو اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا ہے کہ پہلے بادشاہت تو صرف انسانوں پر تھی اب تو دنیاوں پر سمندروں پر یا حتیٰ کہ سمندری مخلوق پر بھی اللہ نے بادشاہت عطا کر دی ہے یہ ہے اصلی بادشاہت اس کو اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میری عبادت کرتے کرتے اتنا ہو جاتا ہے کہ پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے جس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے اس کی آنچھیں بن جاتا ہوں جس سے رہتا ہے تو آئیے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں ہماری پریشانیاں ہمارے بلک کی پریشانیاں ہماری خاندانی پریشانیاں انفرادی اجتماعی پریشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری کریں جب تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار تھے دنیا ہم سے ڈرہ کرتے تھے دنیا پر ہماری کو کمرانی تھی اور جب سے ہم نے اللہ اللہ کے رسول سے مو موڑا ہے نافرمانی شروع کی ہے تب سے ہم پر زلت سوار ہو چکے آئیے پوری دنیا میں مسلمان اگر پریشان ہیں اسی وجہ سے ہیں کہ اللہ اللہ کے رسول کے نافرمانی آ چکے آئیات سے توبہ کر لیجئے کہ اگر گھر میں کوئی بنوازی ہے تو ان کو نمازی بنا دیجئے گھر میں کوئی گناہ ہو رہے تو چھڑوا دیجئے گھر میں اللہ علیہ الرسول کی نفرمانی ہو رہی ہے تو ترک کروا دیجئے پھر لذت دیکھئے آپ کو اپنی انفرادی اعتماعی گریل زندگی میں اور گروباری زندگی اللہ دنیا اور آخرت کی برکت اطاف فرما دے گا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں آج کے بعد جو بھی نفرمانی ہو رہی ہے اللہ علیہ الرسول کے اس کو چھوڑ دیں گے اور چھوڑا بھی دیں گے